اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا گیا ہے کہ شوہر کے صدقہ اور خیرات کے ثواب میں بی بی بھی حصہ دار ہے یا عورت کو الگ سے صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعْعَ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات بتاتے ہیں لَا تَزِرُ وَازِرَتُ وِزْرَ اُخْرَا کہ نہ کسی کا گناہ کسی اور کے سر چڑھایا جائے گا اور نہ کسی کی کی ہوئی نیکی کسی اور کے خاتے میں لکھی جائے گی تو ہر آدمی جو خود نیکی کرے گا اس کو اس کی نیکی کا عجر و ثواب دیا جائے گا اللہ اے کہ شوہر جب صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو اس کی اپنی نیت صرف اپنی جانب سے نہیں بلکہ اپنے بیوی بچوں کو بھی اس کا عجر ملے سب کی جانب سے میں یہ صدقہ کر رہا ہوں اگر اس نیت سے کرتا ہے تو یقیناً انشاءاللہ بیوی بچوں کو بھی اس کا عجر و ثواب ضرور ملے گا ورنہ آدمی جب کچھ بھی دیتا کرتا ہے اور وہ بس اپنے ہی طور پر دے دیا تو اس کا عجر و ثواب اس کو دیا جائے گا باقی اس کے اپنے گھر میں اس کی بیوی اس کے بچے بغیرہ ہیں وہ بھی جب اپنے طور پر کچھ کریں گے تو ان کا عجر و ثواب ان کو انشاءاللہ ملے گا البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کے مال میں سے جب ایسے ہی یعنی کہ غیر مفسیدت یعنی اس میں کوئی زیادہ اسراف بغیرہ کیے بغیر عام طور پر جیسے کہ گھروں میں ہوتا ہے کوئی فقیر آیا کوئی ماننے والا آیا کچھ کھانا پانی دے دیا یا پھر جو نہ کہہ دس پانچ روپیہ دینا کرنا یہ جو نہ کہہ ہر آدمی برداشت کرتا ہے اور یا پھر جو نہ اپنی عورتوں سے بول کر بھی رکھتا ہے بہت سارے مرد حضرات اپنی بیویوں کو اجازت دیتے ہیں کہ بھئی اس حد تک تم جو نہ تصرف کر سکتے ہو میرے مال میں کہ کوئی آیا کوئی عشتدار سو روپیہ پانچ سو روپیہ کسی کو دینا ہوا دے دو کوئی حرج نہیں ایسے جب عورت اپنے شوہر کے مال میں سے خرج کرتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کو بھی عجر ملے گا ویسا ہی جیسا کہ شوہر کو عجر ملے گا مال جس کا ہے اس کو عجر تو ملنا ہی ملنا ہے لیکن اس کی جانب سے گویا بیوی اس کی وکیل ہے اور وہ اس کے مال میں تصرف کرتی ہے یا میں نے کسی اور آدمی کو کہیں پہنچانے کے لیے دے کر بھیجا کہ خلا آدمی کو یہ جا کر دے دو اور وہ پوری امانتداری کے ساتھ جسے بتایا گیا اس تک جا کر پہنچاتا ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ ویسے ہی عجر ملے گا یعنی عجر ملنے میں بالکل جو نے کہا ہے سب برابر ہوں یہ نہیں کہ جس کا مال ہے اسے جتنا عجر دیا گیا ویسا ہی عجر بیوی کو بھی یا کسی وکیل کو بھی دیا جائے گا ایسی بات میں بلکہ عجر ملنے کے اعتبار سے سب بالکل مال والے کو بھی عجر ملے گا اس کی بیوی کو بھی ملے گا یا اس کا جو خازن ہے جی اس کو بھی اس طرح سے جنہیں کہ سب جنہیں کہ عجر پائیں گے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں تو اس لیے جب شوہر صدقہ اور خیرات کر رہا ہے تو اس میں اگر اس نے اپنی جانب سے کیا یا بہت سب بساوقات آدمی اپنے ماں باپ کی طرف سے کرتا ہے اگر وہ فوت ہو چکے ہوں تو پھر اور بھی زیادہ ان کی طرف سے نہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سب جب ہوتا ہے تو جس نیت سے آدمی کرے گا تو اس کا عجر و سوا ان تک انشاءاللہ پہنچے گا تو ویسے ہی جو کوئی بیمر اپنی جانب سے اور اپنی بیوی کہیں ماہانہ خرچ کسی کو دینے کا اس کی اپنی ایک عادت ہے یا کچھ اور رمضان وغیرہ میں بھی خرچ کر رہا ہے اور اس کی یہ نیت ہے کہ اس کا عجر سب کو پہنچے تو انشاءاللہ سب کو پہنچے گا اگر ایسا نہیں ہے تو اس نے صرف اپنی جانب سے خرچ کیا ہے تو اسی حد تک اس کو ہی اس کا عجر ملے گا باقی عورت اپنی جانب سے اپنے اس کے پاس بھی کچھ مال ہے پیسہ ہے وہ بھی خرچ کرتی ہے تو اس کا عجر و سواب اس کو انشاءاللہ ملے گا بزنی اللہ